دوسری پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں عقمرانوں کے حالات بہتر ہوگی وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ دو ہزار آٹھ تک پاکستان بننے سے لئے دو ہزار آٹھ تک چھی ہزار ارب روپے کا کرضہ ایک طرف اور ان پچھلے دس سالوں میں یہ کرضہ تیس ہزار ارب پہ لے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ چوبیس ہزار ارب روپے آج انہیں لیا لگا کہاں یہ ابھی آپ کو بتائیں گے یہ جو ارمو روپے کے بائرن اور بینک اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں جو خود امیر سے امیر ہو رہے ہیں عوام کو غریب کر رہے ہیں نہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہوا نہ کوئی ڈیم بنا لیکن چوبیس ہزار ارب اس کا بھی گورنمنٹ حساب لے رہی ہے اور ایسٹس ریکاوری یونٹ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آ رہا ہے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اب کیا وجہ ہے کہ منی لانڈرنگ پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اب جو قیادت ہے وہ دیانت دار ہے وہ قیادت ہے جو کہ خود کرپ نہیں ہے وہ قیادت ہے جس کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کو غربت سے باہر نکالنا ہے اب اس سے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے عمران خار آگے جا رہے ہیں اور ان بڑے بڑے چور ڈاکوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں ایسٹس رکوری یونٹ کی جو کارکردگی ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ پہلے سو دن میں ہی اتنی بڑی بڑی چیزیں اب آپ کے سامنے لارے ہیں جو کہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے کہ پاکستان کے پاس احتساب کے علاوہ چوری کرپشن روکنے کے علاوہ منی لانڈرنگ ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ جو قومیں آگے جاتی ہیں جب ٹرسٹ دیفیسٹ ختم ہوتا ہے عوام کا قیادت میں اور اس کی مثال عمران خان صاحب ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کا شمار ان قوموں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جن کو چیارٹی دیتے آئے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں یہ صحیح جگہ پر لگائیں گے امانت پر خیانت نہیں کریں گے عمران خان سب سے بڑے چیارٹی کلیکٹر رہے ہیں پاکستان میں اس لیے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں عمران خان میں اور عمران خان نے وہ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کا دنیا کی ان قوموں میں شمار ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جن کو وہ ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پر اعتبار نہیں کرتے اس لیے ٹیکس نہیں دیتے انہیں پتہ ہے ہمارا ٹیکس کا پیسہ یہ اکامے کی نظر ہو جاتا ہے یہ پینامے کی نظر ہو جاتا ہے یہ چوری کی نظر ہو جاتا ہے یہ منی لانڈرنگ کی نظر ہو جاتا ہے ہم پہ تو لگتا ہی نہیں ہے اس لیے یہ جو ٹرسٹ دیفیسٹ کا ختم ہونا ہے یہ قوموں کی بہت بڑی جیت ہے اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں پہلا جو ہمارا کوارٹر تھا فورن ریمیٹنسز ریکارڈ بڑی ہیں سیون پوائنٹ فور سات اشاریہ چار ارب ڈالر یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے اتنی تیزی سے فورن ریمیٹنسز اوپر جاری ہیں ذرہ مبادلہ جو پاکستان آ رہا ہے وہ اس لیے کہ قیادت کی اوپر لوگوں کا اعتماد بہال ہوا ہے اسی طرح انویسٹر کا اعتماد بہال ہوتا ہے اسی طرح باقی ملکوں کا اعتماد بہال ہوتا ہے وہ پاکستان میں اس لیے انویسٹ کریں گے کہ پاکستانی حکومت منی لانڈرنگ اور کرپشن کو روک رہے ہیں تو یہ میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کریں اور کرپشن کو روکیں ابھی بیریسٹر شہزاد اکبر نے جو آپ کو کر کے دکھایا ہے یہ سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں اور ان سب کو گھبرات کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پر گھبرات ہے شباز شریف صاحب کے چہرے پر بھی گھبرات ہے پرشید شاہ صاحب کے چہرے پر بھی گھبرات ہے اور ملانا فضل روان صاحب کے چہرے پر عجیب سی گھبرات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جلدی جلدی اس حکومت کو ختم کرو کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ حکومت اعتصاب کا راستہ نہیں چھوڑے گی اور یہ حکومت انشاءاللہ لوٹی دولت جتنا بھی پاکستان کا پیسہ جو غریب عوام کا پیسہ ہے اصل میں یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو باہر یہ لے کر گئے ہیں وہ ایک ایک پیسہ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ واپس لے کر گئے آئے گی یہ منی لارننگ پر جو ہونے جا رہا ہے یہ گیم چینجر ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی اور آپ دیکھیں گے کہ یہی راستہ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا آپ سے بات چیت ہوگی لیکن مزید تفصیلات کے لیے میں گزارش کروں گا جناب بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ سربراہ ہے ایسٹس ریکاوری یونٹ کے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ڈراما ہے اس اکامہ کے پیچھے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو دیکھئے جیسے فیصل سینیٹر فیصل آپ سے بات کر رہے تھے کہ اکامہ جو ہے اکامہ بسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ اکامہ دو طرح کا ہے پاکستان میں وہ اکامہ ہے جو یہاں سے محنت کش وہ جنون مزدور ہیں وہ جنون سیلزمن ہیں وہ جنون لیگل ایڈوائزز بھی ہیں اس میں جو وہاں سے ریمٹنس پھر جو کماتے ہیں اس کا زیادہ تار حصہ پاکستان بیج دیتے ہیں اور وہ ذرم عبادہ کی صورت میں ہماری اکانومی میں ایڈ ہوتا ہے وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کوارٹر میں آپ نے دیکھا ہے ہماری حکومت آنے کے بعد سیون پوائنٹ فور بلین کی ریمٹنس ہوئی ہے جو کہ پچھلے اس سے اگر موازنہ کیا جائے بیس پچیس فیصد زائد ہے یہ تو ہوگے وہ اکامہ ہولڈر جو جینون اکامہ ہولڈر ہیں تو صرف اکامہ رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے دوسرے وہ اکامہ ہولڈر ہیں جو کوئی وزیر آزم ہے کوئی وزیر داخلہ ہے کوئی وزیر دفاع ہے اکامہ ہولڈر ہیں اور وہ اکامہ کیوں لیتے ہیں وہ اکامہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس اکامے کی آڑ میں وہ یہاں سے لوٹی ہوئی دولت کو چھپا سکیں کیونکہ اس وقت آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے بینکنگ سسٹم کے اندر تو جب ہم وہاں سے پاکستانی ریزیڈنٹس کا ریکارڈ لیتے ہیں تو اس میں جو اکامہ ہولڈر ہیں ان کا ریکارڈ منہا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ہم تمام اکامہ ہولڈر کی تفصیلات دبائی ایتھارٹی سے بھی لے رہے ہیں اور ہمارا اپنا جو میکینزم ہے ہمارا اپنا جو لاو انفورسمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس سے بھی اکامہ ہولڈر کی تفصیلات سامنے لا رہے ہیں اور پھر یہ اکامہ ہولڈر جو اکامہ کی آڑ میں دبائی اور اس کے علاوہ یورپ اور سویزلینڈ کی اکاؤنٹوں میں جنہوں نے پیسے چھپا کے رکھیں وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکیں گے اس وقت جو میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سو دن تو ہمیں پورے نہیں ہوئے ابھی تو کچھ بخت باقی ہے لیکن اس میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس ایفٹ میں ایسٹ ٹریسنگ کے زمن میں ہم کیا کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں سب سے پہلے یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور خاص کر پچھلے پندرہ بیس سالوں میں جہاں پہ منی لانڈرنگ نے تو پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناس کر دیا ہے تمام عالمی دارے یہ کہتے ہیں کہ جتنی پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے اتنا ہی آپ کی بلیک اکانومی کا سائز ہے ہم اس وقت دنیا میں اپنے اکانومی کی سائز کی وجہ سے شاید چوبیس یا پچیسویں نمبر پہ ہیں اب اب یہ امیجن کر لیجئے کہ اسی سائز کی اگر آپ کی اکانومی بلیک کی نہ ہوتی اور وہ آپ کی ریکارڈڈ اکانومی ہوتی اور آپ کی اکانومی کا حصہ ہوتا تو آپ اس وقت دنیا میں فینینشل طور پہ معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوتے اور اس کے پیچھے وجہ وہی ہے جو سینیٹر فیصل نے پہلے کہہ دی ہے کہ اصل میں حکمرانوں کے بیچ میں اپنے انٹرسٹ انوالف تھے اپنا پیسہ پڑا ہوا تھا یہاں سے لوٹ کے لے جانے والا اس کو چھپانے کے لیے آپ نے پروان چڑھنے دیا یہاں پہ بلیک اکانومی کو اور اس کو کبھی نہیں رکا گیا یہ صرف ساٹھ ستر دنوں کی کاروائی ہے جس کے تحت ہمیں یہ کچھ تفصیلات جو ملی ہیں یہ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی جو اس وقت ہم نے تقریباً دس ممالک پہ ہمارا فوکس رہا ہے ان دس ممالک کے اندر جو ہماری اس وقت تک تحقیق ہوئی ہے اور تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق جو ایسٹس ہم ٹریس کر پائے ہیں اس کا کل حجم اس وقت پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر ہے پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے وہاں پہ جائدادیں بنائی گئی ہیں بینک اکاؤنٹس نے تو یہ پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر کی فگر اس وقت تک ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں سات سو ارب روپے بنتے ہیں اور یہ میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ اس جو باہر لوٹی ہوئی لے جانے والی رقم ہے جو پڑی ہوئی ہے اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں صرف یہ میں جو آپ کو فگر دے رہا ہوں ہم نے اس میں صرف ایک ملین ڈالر سے اوپر والے کا کاؤنٹ کیا ہے ابھی جس کا ملین ڈالر سے نیچے کا اساسہ ہے اس کو ابھی ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں پہلے ہم بڑے مچھلیوں بڑے مگر مچھوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو ان کا صرف ایک ڈیٹا کا ایک میں آپ کو حصہ آپ سے شیر کر رہا ہوں پانچ اشاریہ تین ارب ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں سات سو ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے اب اس کا ایک چھوٹا سا یہ دیکھ لیجئے کہ دبائی کے اندر اس وقت جو ان کی اپنی لینڈ آثورٹی اور یہ پورے یو اے کی بات نہیں ہو رہی صرف دبائی کی بات ہو رہی ہے ان کی لینڈ آثورٹی کے اپنے مطابق پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جو وہاں ریل اسٹیٹ جس کے وہ اون کرتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا اگر آپ اس ریل اسٹیٹ کا جو اون کرنے کا ڈیٹا ہے مالکان کا ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف دبائی کا جو ڈیٹا اس فگر میں شامل ہے یہ براڈ فگر میں دے رہا ہوں لیکن اس میں جو دبائی کی جائدادیں ہیں اور اس میں کچھ لنڈن کی جائدادیں بھی ہیں ان کا شاید یہ صرف دو تین فیصد ہے اس سے زائد رہی ہے تو جیسے جیسے ہم اس میں اس ڈیٹا کو ڈیسائفر کرتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں جو مشکلات درپیش ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں ایک سب سے بڑی مشکل درپیش اکامہ کی ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اکامہ کی آڑ میں آپ اپنی ایڈنٹیٹی چھپا لیتے ہیں دوسری مشکل یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈرائیور کے نام کے اوپر جائداد بنائی ہوئی ہے اپنے مالی کے نام پر بنائی ہوئی ہے اپنے گارڈ کے اپنے کک کے نام پر بنائی ہوئی ہے تو جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو پہلے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے محمد دین اس کا نام ہے اس کے نام پر یہ ایمریتز ہل میں جناب اس وقت ایک فلیٹ ہے ایمریتز ہل کا ایک فلیٹ جو ہے وہ کوئی ملینز میں آتا ہے ملینز آف ڈالرز میں وہ موسٹ ایکسپنسیف وہ ویلاز ہیں دبائی کے اندر پھر ہم جب اس بندے کی پیچھے جاتے ہیں کہ محمد دین کون ہے تو پتا چلتا ہے محمد دین تو کسی بہت بڑے شخص کا ڈرائیور ہے تو پھر آپ جاتے ہیں کہ اس محمد دین نے کیسے بنایا تو اس کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو وہ ایک تحقیقاتی عمل ہے جو جاری ہے اب یہ جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہے پانچ شاریہ تین کی اس کے اندر ایک شاریہ تین عرب کے تو وہ ڈائریکٹ کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے جو پاکستان سے پیسے باہر لانڈر ہوئے ہیں اس کے اندر جو فالودے والے اور رکشے والے کے کیسز بھی شامل ہیں رکشے اور فالودے والے کے کیسز میں اس وقت جو تحقیقات کا حجم ہے جو منی لانڈرنگ پاکستان سے باہر ہوئی ہے وہ ایک عرب ڈالر ایک بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کے اندر پانچ ہزار سے زائد فیک اکاؤنٹس ہیں جن کو کھنگالا گیا ہے اور ان کے اندر سے تمام ہی فیک اکاؤنٹس نکلے ہیں ان میں ایک بھی اکاؤنٹ اون نہیں ہوتا ایک بھی اکاؤنٹ کسی جینمن آدمی کا نہیں ہے ہر اکاؤنٹ یہ تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کوئی رکشے والا ہے یا کوئی سائیکل والا ہے یا کوئی فالودے والا ہے لیکن جتنے وہ پانچ ہزار سے زائد اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کے عام شہری ہیں اور ایک مسیحہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال جاتا ہے اور پھر ٹی وی بیٹھ کے دن دناتا ہے کہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ یہ مسئلہ ہے اس ملک کا کہ آپ نے سالہا ڈیکڈز آپ نے لوٹا ہے اس ملک کو اور باری باری لوٹا ہے اور لوٹنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ تفتیش نہیں ہونے دینی بالکل کمیٹیاں بنا دو تاکہ اس کے قانون کو چینج کر دیا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اس کے اندر مزید ہم انشاءاللہ آپ سے ریگلرلی آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ہمارا جو ایسٹ ریکاوری یونٹ ہے اس کے اندر جتنا وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ویدرانی صاحب کچھ بات کرتے ہیں پھر ہم سوال آتے ہیں ایک کوئنٹ جو میں اٹھ کرنا چاہ رہا تھا وہ شہزاد اکبر صاحب مس کر گئے ہیں کہ تقریبا کوئی پندرہ ارب ڈالر کی پروپٹی پچھلے دس سال میں دبائی میں بنائی گئے ہیں صرف دبائی میں باقی جو ایریا جو علاقے ہیں ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں صرف دبائی میں پندرہ ارب ڈالر کی جو ہے پروپٹی بنائی گئی ہے اور یہ بہت بڑا جو ہے ایک میرا خواہل ہے ٹول ہے منی لانٹرنگ کا دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں اور ایسیٹ ریکووری یونٹ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جو شہزاد اکبر صاحب ہیٹ کر رہے ہیں نائب ہو گیا ایسی سی پی ہو گیا ایف بی آر ہو گیا یہ سارے اپنے ادارہ کار میں کام کر رہے ہیں اور ابھی یہ یاد رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کیس نہیں کیا بھی تک ایسیٹ ریکووری یونٹ نے ابھی تک کوئی کیس نہیں کیا ہوا اور نہ ہی ہم نے کوئی فائل کیا ہوا یہ تمام کیس پرانے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے کریں ابھی کچھ سوال ہے تو آپ پلیز کریں شہدہ صاحب آپ نے پانچ ہزار سے زائد کیسیز کی بات کی تو پانچ ہزار سے زائد جو کیسیز ہیں ان میں سکھ اچھل ایک نام تو بنا لیے جس میں کوئی ریڈنگ والا ہے کوئی اور اس طرح کے جو نام آتے ہیں کہ جی یہ فیٹ اکاؤنٹوں کے ناموں پہ ہیں تو آپ ان کا کوئی نام بتائیں گے تو چاہت بڑے نام جو ہے جو سامنے آئے ہیں آپ کی آپ تک کی انویسکیشن سبجھوئی کی کوئی سکتے ہیں دیکھئے جو پانچ ہزار سے زائد اکاؤنٹس ہیں اس میں کچھ نام تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں جیسا ریڈی والے یا رکشے والے کا نام جو تھا وہ محمد رشید تھا اب محمد رشید سے جب پوچھا آپ کہتے ہیں تو میں نیکس ٹائم آپ کے لیے پوری لسٹ لے آوں گا ایک عرب دو عرب دھائی عرب کے ہیں وہ تو بچارے مظلوم سے عام لوگ ہیں کوئی فالودے والا ہے کوئی رکشے والا ہے اب چیز یہ ہے کہ آپ سب واضح جانتے ہیں کہ ان کیسز کے پیچھے کون سا گروپ تھا وہ جتنے اکاؤنٹس ہیں فیک اکاؤنٹس والے جو اس وقت بڑے بڑھ چڑھ کے اس وقت حملے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت زیادہ جمہوریت خطرے میں آگئی ہے وہی کاروائی ہے چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چال رہا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن ہے کہ اس کیس میں اس طرح سے میڈیا نہ کیا جائے تو جو تحقیقاتی دارے ہیں جی ای ٹی ہے وہ بھی ریگلرلی میڈیا کو کچھ چیز ریلیز نہیں کر سکتا اوفیشلی اللہ جلد اس میں ریفرنس بھی فائل ہونے والا ہے تو اس میں آپ کے سامنے جو ملزمان ہیں ان کی لسٹ بھی آ جائے گی دیکھیں وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ وہ اس لسٹ کو جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے ریفرنس فائل کرنے کا تو پبلک نہیں کیا جائے گا ورنہ تو تحقیقیت تک دارشاد کرنا بھی چاہتے ہوں گے لیکن ایک چیز تو سیدھی سی سمجھ لگ گئی نا کہ یہ اکامہ رکھتے کیوں رہے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اکامہ کی آڑ میں یہ اربو روپے کی منی لانڈرنگ کرتے تھے اور اپنی اپنی کمپنیز میں پیسہ ڈال کے ادھر جا ملازمت کرتے تھے ایفزے ڈی اور باقی کمپنیز میں یہ پورا خاندانی نیٹورک تھا یہ ایک نہیں سارا خاندان اس میں ملوث تھا یہ اکامہ رکھتے تھے یہاں پہ وزیر ہے اور بچاروں کے پاس نوکری نہیں وہاں اکامہ رکھ کے صرف ایک مقصد کیلئے کر دیں اور میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں سوری سے پہلے آپ کا سوال آتا ہے کہ یہ بھی ایک اور بہت سارا آپ کے سامنے چیز آنے والی ہے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہے شاید ہفتہ رہ گیا ہے یا دس دن رہ گئے ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل آ آ کاؤنٹی بیلٹی کورٹ کو آ ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے ہل میٹل کے کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے کیونکہ ہل میٹل کا کیس آپ کو واضح نظر آئے گا میں تمام ص حافیوں سے درخواست کرتا ہوں یہ سارا پبلک ڈاکومنٹ ہے اب خدارہ وہاں سے جا کے ریفرنس سپلیمنٹری ریفرنس یا وہاں پہ جو گوائی دی جا رہی ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے کہ ہل میٹل میں سے جو پیسہ نکل کے آ رہا ہے وہ سارے کے سارا یہاں پہ لاہور کے ایک بینک کے اکاؤنٹ میں وابڈا ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں آ رہا نواز شریف صاحب کے پاس اور وہی سارا شخص یہ بھی کلیم کر رہے ہیں دیکھیں حسین سے جب جی ای ٹی نے سوال کیا کہ یہ سارا پیسہ آپ نے کدھر دیا انہوں نے کہا جی میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا ان کا جب ٹرس دکھا گیا کہ آپ کا پروفٹ کتنا تھا تو پروفٹ کا پچانوے فیصد انہوں نے پاکستان بجوایا وہ والد صاحب کو جب حسین سے جی ای ٹی نے سوال کیا کہ آپ نے فلیکشپ میں جس میں درجنوں کی تعداد میں کمپنیز پورٹفولیو ہے جس میں ون ہائیڈ پارک لنڈن میں جا کے آپ نام ملے نا ون ہائیڈ پارک کسی بھی لائن فورسمنٹ آثارٹی کے سامنے کہتا ہے اوہ اچھا وہ منی لانڈرنگ جو سیل ہے وہ تو پروپٹی اتنی بدنام ہے اسلامباد میں لنڈن میں اس پروپٹی کو بھی اسی پیسوں سے خریدا کیا جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کہاں سے کیا تو انہوں نے کہا ہل میٹل تو ہل میٹل ایک ایسی ببرکت ارگنائزیشن تھی ایک ایسی ببرکت فیکٹری تھی جس نے یہاں بھی سارا پیسہ بیجا اور اتنی پیسے وہ وہاں بیج دیتی تھی تو یہ ساری چیزیں اس میں کھل کے سامنے آنے والی ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے دیکھیں جی دبئی حکومت کے ساتھ تو ہائیدہ دلچال رہا ہے یہ کتنے عصے میں ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ساتھ سو اردھ دیکھیں جی دبئی حکومت کے ساتھ تو اس وقت ہماری نیگوسیشن کا آغاز ہو چکا ہے میوچل لیگل اسسسٹنس کی ایگریمنٹ بھی ہم ان سے کر رہے ہیں اور دوسرا ہم ان سے یہ سپیسیفک ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں جیسے کہ جو اکامہ ہولڈرز ہیں ان کی تفصیلات ہمیں فرام کی جائے اور دوسرا ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب آپ دبئی میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ جتنا بھی کیش لے کے آتے ہیں وہ کیش آپ کو وہاں ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنا کیش لے کے آئیں ہمارے سے جاتے ہوئے آپ ڈیکلیئر نہیں کرتے اور ہمارا قانون یہ ہے کہ آپ دس ہزار ڈالر سے زیادہ کیش نہ لے جا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں لیکن دبئی کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کتنا کیش لے کے آیا ہوں تو وہاں پہ جو ڈیکلیریشن ہوتی ہے ہم نے وہ بھی مانگی ہے دبئی اتھارٹی سے کہ وہ جو ڈیکلیریشن ہماری نیشنالٹیز نے کی ہیں یہ فلائٹ ہمارے ہاں سے جاتی ہے اس کی تفصیل ہمیں دی جائے کیونکہ جی دیکھئے انشاءاللہ دیں گے کیونکہ ہم نے ان ممالک کا بھی لسٹ نکال دی ہے جن ممالک کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو ایسا تفریق کا سلوک تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک سے آپ شیئر کرتے ہیں اور نہیں کرتے میری جلد جو دبئی کے منسٹر آف جسٹس نے ان سے میٹنگ بھی متوقع ہے اسی چیز کے اوپر جو ہم یہ اپنا بائی لیٹرل کر رہے ہیں میں کچھ ایسا پہلے آپ کو پتا ہے برطانیہ بھی گیا تھا برطانیہ کے ساتھ ابھی ہم مل کے جو ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے اور میوچل لیگل اسسٹنس کی ٹریٹی دونوں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور جو بات شروع میں سنیٹر فیصل نے کی تھی کہ یہ پولیٹیکل ویل میٹر کرتی ہے کہ عدت میٹر کرتی ہے میں پہلے بھی لاو انفورسمنٹ میں کام کرتا رہا ہوں مجھے کبھی آج تک اتنی ویلنگ نیس نظر نہیں آئی باہر کے اداروں سے ہم سے تعاون کرنے میں وہ کیوں نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کلین ہے پہلی دفعہ تو ایسا لیڈر آیا جو جا کے کہتا ہے کہ ہمارے احساسے واپس کرو تو اس کا اپنا وہاں پہ کوئی احساسہ نہیں ہے اس کا اپنا کوئی وہاں پہ اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے اپنے منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں ہیں تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ جنونلی وہ سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھئے منی لانڈرنگ اور یہ جو کالا دن ہے یہ صرف ہمارا concern نہیں ہے کیونکہ اسی منی لانڈرنگ اسی کالے دن میں پھر ڈرگز کا پیسہ بھی جاتا ہے ٹیررزم کا پیسہ بھی جاتا ہے وہ سارا اسی پھر چینل سے جاتا ہے اس لیے دنیا کا بھی concern ہے جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ leadership صاف ہے اور یہ واقعی یہ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہ حد سے آگے جا رہے ہیں اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو utilize کریں اس political will کو cash کریں اور اپنے ہاں جو لوٹا ہوا پیسہ اس کو واپس لائیں اور جو آپ نے کہا ہے واپس کب تک آئے گا دیکھیں یہ ایک عمل ہے سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں trace کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے پیسے کا سراخ لگانا ہے جیسے جیسے جس پیسے کا آپ سراخ لگاتے جاتے ہیں پھر ان ممالک میں جہاں وہ پیسہ ہے وہاں کی legal formalities پوری کر کے اس کو واپس لائے جائیں گے تو وہ عمل بھی جلد شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں جب case work شروع ہو جاتا ہے تو پہلے وہ پیسہ freeze کر دیا جاتا ہے اور freezing کا بھی عمل ہمارا اس وقت جاری ہے انشاءاللہ میں آپ کو جلد بتاؤں گا کہ کچھ پیسے جو ہم نے freeze کیے ہوئے جیسے ہم وہاں کی law enforcement authority ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم وہ details یہ کر سکتے ہیں تو کچھ مگر مچوں کے پیسے اس وقت freeze ہونے شروع بھی ہو چکے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ساری investigation زیرا کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کے آپ نے نام بھی ہے کب reference file ہو کب ان کی کرتاری آئیں گی کب ان کے evidence freeze کیے جائیں گے جی دیکھئے جیسا دولانی صاحب ابھی تو ہم نے جو آپ سے چیزیں share کی ہیں یہ ہماری asset recovery unit کی تفتیش اور تحقیق کا نتیجہ ہے جو ہم نے پاکستان سے باہر جائدادوں اور پیسوں کی زمن میں کی ہے یہ وہ تحقیقات ہیں ابھی تک اگر ہمارے اوپر یہ ایک الزام لگانا بات کی جاتی ہے کہ شاید ہم کسی اپنے مخالفوں کے خلاف case کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے ابھی تک تو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے ایک case بھی referنی کیا یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں جو اس وقت نیپ کے سامنے بھی ہیں ایف آئی اے کے سامنے بھی case چل رہے ہیں جی ایٹیز بنی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ از خود دیکھئے اس ملک میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کردار کو بھی سرحانہ پڑے گا کہ کس طرح سے وہ دیکھئے اس وقت تو ایک گورنمنٹ آئی ہے جس کی political will ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ بھی دیکھئے کہ جی ایٹیز بنا کے تحقیقات کا خود معاینہ کر کے ان کے اندر انٹیگریٹی والے افسران لگا کے وہ چیز کو چلا رہے تھے اب اس کے اندر ایک پوری گورنمنٹ مشینری بھی شامل ہو چکی ہے جو اسسٹ کر رہی ہے اس میٹر میں بھی تو جو cases ہیں مثال کے طور پر جو اس وقت جی ایٹی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا جو سکیم ہے وہ اس وقت اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے جو سپریم کورڈ نے جی ایٹی بنائی ہوئی ہے اومنی گروپ والی جی ایٹی جو ہے اب اس فیک اکاؤنٹس والی وزیراعظم عمران خان کے معاملے نے خصوصی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورڈ کو ان کی اپروبل سے پھر وہ وزاری بات اکاؤنٹ اکاؤنٹی کورڈ میں فائل ہو جائے گا باقی جو ہمارے cases ہیں سارے وہ ہم جس میکنزم کے تحت ہمیں یہ تفصیلات ملی ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو تو آلیڈی notices بھی بجوا دیئے ہیں سرف کر دیئے ہیں تو اس کے اوپر بھی جیسے جیسے دیکھیں نا پہلے تو سب سے پہلے آپ نے اس وقت یہ investigation کے مرائل ہیں investigation کے بعد جب دوسری سائٹ کا version آ جائے گا تو پھر ہم references بھی فائل کریں گے اور یہ سارے صرف ناب کے نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں asset recovery unit کے اندر FIA شامل ہے ناب شامل ہے FBR شامل ہے اور State Bank of Pakistan شامل ہے اور ان تمام چار اداروں کی domain کے اندر ان کے خلاف جو جس جگہ fall کرتا ہے کیونکہ اگر کسی کا مسئلہ صرف tax نہ دینے کا ہے تو اس کو FBR کے زمن میں دیکھا جائے گا لیکن جہاں پہ money laundering کا معاملہ آئے گا proceed of crime کا issue آئے گا اس کو اس چیز میں دیکھا جائے گا اور جہاں پہ assets ہوں گے جیسے کہ برطانیہ میں assets ہیں یا پیسے ہیں انہیں ہم civil recovery کا جو root ہے اس کے تحت واپس لا رہے ہیں اور unexplained wealth order ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑا ہوگا کہ ایک وہ خاتون ہے جس نے بارہ ملین پاؤنڈ کی اس بے خاتون تھی جس نے بارہ ملین پاؤنڈ کی تو صرف شاپنگ کی تھی تو اس کے تمام assets وہ برطانیہ والوں نے فریز کر دیئے ہیں